زکاة نہ دینے کا انجام کیا ہے بڑا سخت انداز بیان کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ توبہ کے اندر آیت 37 اور 38 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ سونا اور چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے یعنی زکاة اس کی نہیں دیتے تو اے نبی آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیں قیامت کے دن ان کے سونے اور چاندی کے ان زیورات کو ان سکوں کو ان اشرفیوں کو ان کی دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا سب سے پہلے پیشانی کا ذکر اللہ نے کیا کیونکہ سب سے پہلے انسان کسی غریب اور ضرورت مند کو دیکھ کر سب سے پہلے اس کی پیشانی پر سلوٹیں آتی ہیں پیشانی پر بل آتی ہیں سب سے پہلے پیشانی کو داگا جائے گا وَجُنُوبُهُمْ اور پہلووں کو داگا جائے گا ضرورت مند کو دیکھا پہلو گھما کے جانے لگا پھر پہلو کو داگا جائے گا وَزُهُورُهُمْ اور پھر پیٹ کو داگا جائے گا کیونکہ پھر پیٹ دیکھا کے بھاگتا ہے آدمی ضرورت مند کو دیکھا زکاة کے حقدار کو دیکھا اب پیٹ پھر کے بھاگ رہا ہے تو پیشانی کو پہلو کو اور پیٹ کو داگا جائے گا اور کہا جائے گا ہَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُمَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ یہی وہ دولت ہے جو تم دنیا میں اکٹھا کرتے تھے لو اس کا مزا چکھو لو اس کے عذاب کا مزا چکھو ایک حدیث اپنے سامنے رکھیں زکاة نہ دینے والے کا کیا انجام ہوتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقل ہے روایت اللہ کے نبی کہتے ہیں مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا فَلَمْ يُعَدِّ زکاةُ اور اس کی زکاة نہیں دیتا ہے مُتِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَ اس کا مال قیامت کے دن ایک گنجے سامنے کی شکل میں آئے گا ایک ایسے خطرناک قسم کے سامنے کی شکل میں آئے گا جو نہایت زہریلا ہوتا ہے لَهُ زَبِي بَطَان اور اس سامنے کے اوپر دو نکتے ہوتے ہیں جو دو دھبے ہوتے ہیں جو اس کی ایک پہچان ہوتے ہیں یہ بڑا خطرناک اور بڑا زہریلا سامنے یُتَوْقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور وہ سامنے کی گردن میں لپڑ جائے گا اور اس کو ڈسے گا اور کہے گا اَنَا كَنْزُكْ اَنَا مَالُكْ میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں جو تُو دنیا میں اکٹھا کرتا تھا اللہ کے نبی نے اس کے بعد سورہ آل عمران کے آیت نمبر 180 تلاوت فرمائی جو لوگ بخیلی کرتے ہیں اور اپنے مال کی صحیح زکاة نہیں نکالتے وہ یہ نہ سمجھے وہ اچھا کر رہے ہیں بل ہوا شر اللہم وہ برا کر رہے ہیں آج تو گنتی کی دنیا ہے میرے بھائی آج انسان یہ دیکھتا ہے بھائی ہم کو سو میں ڈائی پرشنٹ دینا پڑے گا ہمارا ڈائی پرشنٹ کم ہو جائے گا آج جو ہے ڈیجٹس کی دنیا ہے گنتی کی دنیا ہے مگر یاد رکھو گنتی ہی سب کچھ نہیں ہوتی ہے وہ جو ڈائی پرشنٹ آپ کا جا رہا ہے وہ ڈائی سو پرشنٹ بن کے واپس آئے گا انشاءاللہ اور ڈائی پرشنٹ کو نہ دینے کا انجام یہ ہوگا کہ اس سے کہیں گناہ زیادہ آپ کا نقصان جس کو شریعت میں برکت کہا ہے جس کو شریعت میں برکت کہا ہے وہ برکت کوئی گنتیوں اور ڈیجٹس میں اور آداد و شمار میں آنے والی چیز نہیں ہے وہ برکت ایک ایسی چیز ہے جسے ہم دیکھتے نہیں ہیں لیکن محسوس کرتے ہیں انسان زکاة دینے کے بعد سکون کی زندگی گزارتا ہے برکت کی زندگی گزارتا ہے اور زکاة نہ دینے کے بعد کروڑوں کا مارا ہے لیکن سکون نہیں ہے پریشان ہے ترہ ترہ کے اندیشے ہیں ترہ ترہ کے ڈر ہیں ترہ ترہ کی بیماریاں ہیں ترہ ترہ کی مصیبتیں ہیں تو میرے بھائی زکاة دینے سے آپ کا مال پاک ہوتا ہے آپ کے مال کو اللہ تعالیٰ مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچاتا ہے اور بڑے واقعات موجود ہیں بڑے واقعات موجود ہمارے اور آپ کے درمیان ایسے واقعات موجود ہیں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے اپنے مال کی زکاة دیا اللہ نے مال کو ڈوبنے سے بچا لیا اللہ نے نقصان سے بچا لیا اللہ نے کاروبار میں خطرے سے بچا لیا تو یہ بات یاد رکھیں کہ زکاة نہ دینے کا انجام آخرت میں تو جو ہے سو ہے دنیا میں بھی بڑا خطرناک انجام اللہ کے رسول ابن ماجہ کی ایک حدیث میں کہتے ہیں کہ زکاة نہ دینے سے بارش نہیں ہوتی ہے جو لوگ اپنے مال کی زکاة نہیں دیتے آسمان سے بارش نازل ہونا بند ہو جاتی اس کا مطلب یہ ہوا کہ زکاة اللہ تعالیٰ کا وہ نظام ہے اگر ہم نے اس کو فالو نہیں کیا اس پر عمل نہیں کیا تو قدرتی آفتیں آئیں گی نیچورل ڈیزیشٹرز اور قدرتی مصیبتیں آئیں گی جو ہم جھیل نہیں پائیں گے جس کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے تو میرے بھائیو زکاة اسی لئے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں 88 سے زیادہ مقامات پر زکاة کا ذکر زکاة نہ دینے والا گنہگار ہے اور زکاة کا انکار کرنے والا کافر ہے بالاتفاق حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں کچھ لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا کہا کہ یہ نبی کے دور میں ہم دیتے تھے اب نہیں دیں گے نبی موجود تھے نبی زندہ تھے ان کو دیتے تھے اب ہم زکاة نہیں دیں گے زکاة کا انکار کر دیا ان لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف جنگ کی ان کو کافر مانا ان کو مشرق مانا اور کہا تم زکاة کا انکار کرتے ہو تم اسلام کے اندر نہیں ہو اسلام کے اندر ہو تو زکاة دینے پڑے اور حضرت ابوبکر نے ایک جملہ کہا تھا جو آج بھی بڑا یاد کیا جاتا ہے کہا تا واللہ لو منعونی اناقن اگر اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ اونٹنی کے ایک بچہ بھی اگر زکاة میں دیتے تھے یا ایک رسی بھی زکاة میں دیتے تھے تو جب تک وہ رسی اور وہ اونٹنی کا بچہ میں لینے لوں تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا تو میرے بھائیو زکاة اسلام کا ایک فریضہ ہے اسلام کا تیسرا رکن ہے اور اس کو دیے بغیر ہماری دنیا اور آخرت کوئی کامیاب نہیں نہ دنیا میں چھو سکون سے رہیں گے نہ آخرت میں چین سے رہیں گے اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے